اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارج اور لیڈسی پاکستان میں آپ کو خوشحب دیت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیر سے ہوں گے آج کے بلاغ میں بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلاغ پسند آئے تو لائک کریں یہاں جناب آج رات میں نے میڈیا ٹاؤن میں بسر کی ہے اور وہ رات گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آج صبح یہاں کام کروانا تھا ایک تو بیٹر بجلی کا الات ہو گیا ہے وہ پڑوسیو کے ریم سے جوہنے میں نے پائپ ڈلوا کے اور بیٹر کی تار لگوانی تھی دوسرا ریت مگوانی تھی اور آدھا ٹن سریا لانا تھا تاکہ جو کالم اور بھیم ہے فرس فلور کے وہ لگواؤں تو باقی جیسے ہی پیمنٹ کا بندوبست ہوگا تو شت کے لیے بھی لوہا لے آوں گا لوہا جو پچھلے میں نے گراؤن فلور میں ایک سو اٹھاتر روپے یعنی لوہا لیا تھا ریٹ تھا ایک لاکھ اٹھاتر ہزار اب وہ جوہن دو لاکھ چار ہزار کو چھو رہائے اور میرے جو دوست ریاض کیلی صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ دنوں میں جوہنے دو لاکھ بیس ہزار کو ٹچ کرے گا تو میرا گھر یہاں سے بیس چالیس کلومیٹر دور ہے تو کل دوپر کو میں آیا تھا میں نے کہا صرف رات گزارنے کے لیے گھر جاؤں پھر صبح کو واپس آؤں پھر شام کو جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ رات ادھر ہی گزار لیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب افورڈ سے باہر ہو گیا ہے اور میں نہیں اب بہت سارے دوستوں سے کل میری بات ہو رہی تھی وہ سوچ رہے ہیں کہ گاڑی والے یا بائک والے کہ فلان جگہ جانا ہے کہ جانا نہیں ہے ضروری ہے جانا یا ضروری نہیں ہے تو یعنی پہلے جب ہم دکان پر جاتے تھے کہ ایک چیز خریدتے وقت دو بار بندہ سوچتا تھا اب تو کہیں جانے کے لیے بھی سو بار سوچتا ہے تو یہ صورتالہ بھگائی کی وجہ سے اور جب میرا گراؤن فلور کا کام ہو رہا تھا گھر کا تو میں نے چوکی دار رکھا تھا لیکن موجودہ حالات میں چوکی دار افورڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو لہذا میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ چوکی دار بھی نہیں رکھائے اور خود ہی اس کام کو سپروائز کر رہا ہوں اور اگر آگیوں کے بچوں کے اب اگزم ہو گئے ہیں نمی جماعتم بیٹی اس کا ایک پر رہتا ہے اور بیٹے کے یونسٹی کے کچھ پر رہتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو گرمیوں کی چھٹیا ہے تو اس میں میرے پاس ٹائم ہوگا تو یعنی یہاں جنگر رہنے کی ضرورت پڑے گی تو رہ لوگا نہیں تو پھر دن کو آگے پھر چلا جائے گا یہ بیڈیا ٹاؤن میں یعنی جب سے مجھے پلاٹ اللہ ووٹر ہوا ہے یہاں پر کام شروع کرنا شروع کیا ہے تو یہ پہلی رات میں نے میڈیا ٹاؤن میں بسر کی ہے تو آج میں نے کہا آپ کو یہاں دکھاؤں کہ کیا صورتحال ہے اور کیسے کام کاج ہو رہا ہے جیہاں جناب یہ میرے گھر سے جو ہے نا میرے گلی جو مین گلی ہے اس کا منظر ہے اور یہ کوٹھی ہے صبح صبح سانت ہوئی ہوئی ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینکی جو ہے اور یہ جو ہے نا فرس فلور کا جو ٹیرس ہے وہاں بن رہا ہے اینٹ بے مہنگی ہو گئی ہے اور جو کہتے ہیں کہ اینٹ نپر لاتا ہے اس کا بھی فیر مہنگا ہو گیا پیٹرول کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پڑیو سوک کی دیوار کو محفوظ کرنے کے لیے شاپر لگایا ہے تاکہ ہم جو ترائی شرائی کریں یہاں پر پلستر ہوگا تو ان کے اوپر جو ہے نا یہ یعنی ان کی دیوار خراب نہ ہو پانی نہ جائے یہ دیکھیں یہ چارپائی اور مشہردانی رات ادھر میں نے گزاری ہے اور یہ پانی کی بوتل ساتھ لایا تھا تاکہ جو ہے نا یہ سیڑھیاں ہیں فرس فلور کے لیے جو من رہی ہیں اور یہ کچن ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے یہ ڈرائنگ روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈروم ہے اس کے ساتھ ماستر باتروم دوسرا بیڈروم یہ ہے اور دو کابن باتروم ہے لیکن یہ تیسرے بیڈروم کا ادھر سے دروازہ ہوگا اور اس کا ادھر سے دروازہ ہوگا میں نے نیچے نیم چھتے رکھے تھے لیکن یہاں ارادہ نہیں ہے اوپر نیم چھتے رکھنے کا تاکہ کھلا ٹولا اور بہترین واول ہوں یہ پڑیو سو کے جو ہے نا گرینری گارڈن کا ہے رات کی رانی ہے نابین ہے موکیا اور گلاب یہ میڈیا ٹاؤن میں پانی کی کمی کی وجہ سے صبح سویرے شروع ہو گیا ہے بیڈ کر مکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو میں نے کہا تھوڑا دھوم پھر کے صبح کی چیل قدمی بھی ہو جائے گی اور آپ کو میڈیا ٹاؤن کی جو ہے نا پارک وغیر کی تھوڑی سیر بھی کروں میں نے بھی ناشتے پہ جانا ہے یہ دیکھیں انگور کی بھیل ہے اور میڈیا ٹاؤن کے مکانات کا منظر دیکھیں یہ شاز و ناظر گاڑی آپ کو گلی میں نظر آئے گی کیونکہ باقی اندر تو پارکیں گو ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بلا کی مختلف گلیاں اور یہ در پارک ہے دیکھ رہے ہیں خوصورت اب جو درخت لگائے گئے تھے وہ جوان ہو گئے مختلف جو کنوں کے بالٹے کے درخت ہے یا باقی جو درخت ہے یہاں فیملی پارک ہے شام کو بچے آتے ہیں صبح کو فیملیا ساتھ واق کر رہی ہوتی ہیں بار سے نہیں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر چیز آپ کو غیرانے کا منظر پیش کر رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں سورج مکھی کے خضر و پودے جو یہ پلات پڑا ہوا ہے خالی یہاں پولیکلینک بنے گی اب ایک کبرے دو کبرے میں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلینک ہے جو چل رہی ہے لیکن یہ پورا پلات پڑا ہسپیٹل کے لئے ہے میڈیا ٹاؤن کے لئے اور یہ سامنے دیکھیں آپ یہ سورج مکھی کے فول اور یہ سامنے بابڑا کا دفتر ہے آئی اسکو کا پانی کی ٹینکی ہے اور آگے یہ پلے گراؤن ہے اب یہاں کمرشل نہیں بنی ہے پلات تو یہ کھوکھا ہے بنا ہوا جو مکینوں کے ضروریات پوری کر رہا ہے بارشے نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیوے دھر کی وجہ سے وہ پودوں میں رونوں کے نظر نہیں آرہی جو ہونی چاہیے یہ مین بلو ورڈ جو ہے اس پہ خوبصورتی کیلئے پودے لگائے گئے ہیں دیکھیں کتنے زبرنس یہ مین بلو ورڈ پہ سو فٹ روٹ جو ہے اس پہ جاگنگ ٹریک بنا ہوا ہے فیملیز اور میل فی میل جو ہے اس پہ باکنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دوڑ رہا ہے کوئی واق کر رہا ہے یہ اسی کے مناظر ہیں تو صورت یہ فوارے ہیں جو چلتے ہیں آج پتہ نہیں دھوہ کہاں سے آگیا ہے پورے میڈیا ٹاؤن میں دھوہ ہے یہ صبح اس طلوع ہو رہا ہے سورج میڈیا ٹاؤن میں اس کا مناظر ہے دیکھیں تو یہ صورت آل ہے آج جو پہلی رات کا تجربہ تھا میڈیا ٹاؤن میں بڑا اچھا رہا اور میڈیا ٹاؤن میں صبح کو واق کرنا چاہل قدبی کرنا اور خاموشی پورش ٹاؤن کے اندر ہیں اور بڑا اچھا ماؤن ہے پیسپلی ماؤن ہے تو برحال موجودہ کی بہنگائی کے دور میں صورت آل دن بہ دن قراب ہوتی جا رہی ہے اور جس سے بھی بات کرتا ہوں مٹیریل کے حوالے سے کام کے حوالے سے تو وہ اپنا رونا دھونا شروع کر دیتا ہے ظاہر اللہ ملہ انیسپیکٹڈ چیزیں ہوں رہی ہیں اور ابھی بھی غیر یقینی کی صورت آل ہے کیونکہ مزید پیٹرول اور ڈیزل بڑھنا ہے تو لہذا صورت آل کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں جا کے رکے گی اور کیسے ہوگا اور کیسے یہ مینیج ہوگا برحال اللہ ملک ہے اللہ تعالی بڑا قفور رحیم ہے وہ سبب بس باب کرے گا یہ قوم اور ملک اور حکمرانوں کی حالات دیکھ کر آپ دیکھیں کہ اسلامباد جیسے شہر میں پانچ مہینے تھے بارش نہیں ہو رہی جو جنوری میں بارش ہوئی تھی ٹکا کے جو بارش اسلامباد کی بارش کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ جنوری ہوئی تھی اس کے بعد فروری مارچ اپریل مائی اور جون کے بھی سمجھو کہ پانچ دن گزر چکے ہیں لیکن دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے اور اسلامباد میں بھی چالیس اکتالیس ڈگری گرمی پڑ رہی ہے اور موسم کی شدت بہتا ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس قوم کو گھرے ہوئے ہیں امید ہے ناظرین آپ کے یہ بیرا آج کا چھوٹا سا بلاک پسند آئے ہوگا کسی اور بلاک کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ